ڈاکٹر اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عید کے بعد ملگیر احتجاج ہوگا ہم نے مالسی میں دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اب بھی ہم اس طرح دے سکتے ہیں اپوزیشن کی کوئی ایک الائنس آ رہا ہے پی ڈی ایم میں؟ بن چکا ہے الائنس ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو ابھی مختلف لوگوں سے میری بات اور ہی حکومت بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ایک بڑی تحریک غالباً عید کے بعد شروع ہونے جاری ہے اس میں وقلا بھی ہوں گے سیول سوسائیٹی بھی اس میں ہو سکتا ہے شامل ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ یہ ساری جماعتیں ہیں محمود خانہ چکزئی صاحب جماعت اسلامی کے نئے امیر حافظ نیمور ایمان سب کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات بڑی توانہ واس اور بڑے جناب یہ عوامی سے آدمی جماعت اسلامی کی اکثر شخصیات جو ہیں وہ میڈل کلاس میں رہتی ہیں اور میڈل کلاس میں ہی ان کو اکثر دیکھا گیا ہے اور ایسے کوئی بڑے الزامات آج تک جماعت اسلامی کی قیادت پہ نہیں آئے بڑے الزامات کرپشن کے اور بھی نہیں جماعت اسلامی کے لوگوں پہ اور قسم کے تحریک کے حوالے سے باقی سارے لیکن یہ کہ قاضی حسین عمد صاحب ہو گئے یا سراجولک صاحب یا منور حسن صاحب اس سے پہلے اور یہ ایک اور توانہ آواز اب کراچی سے جو ہیں وہ ان کی آئی ہے اور اس سے پہلے غفور عمد صاحب تو بہت ہی ملنگ درویش جن سے ملاقات نہیں میری تو یہ ایک بڑی توانہ آواز ہے حافظ نیویر عمد صاحب کو دیکھیں اب یہ کس طرح سے اب یہ کراچی سے بڑھ کے اب یہ ملک کی پوری جو صورتحال ہے اس کے اوپر جماعتی سامی ایک اسٹانس لے گی ظاہر مشاورت ہوگی ان کے اندر اور آنے والے دنوں میں فوراں یہ بھی یہ تحریک بھی اور یہ سارے معاملات حافظ نیویر عمد صاحب کے پاس چلا گیا ہے سارا معاملات تو میرا خواہ سے تیزی کے ساتھ معاملات آجا حافظ نیویر عمد صاحب سے کوئی جتنا میں جانتا وہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے وہ فیصلہ مشاورت سے اور پھر جو بات ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں تو وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کراچی کے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں جو لانڈ آرڈر کا ایشو کراچی میں کریئٹ ہے اس کے اوپر وہ کافی عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ملکی لیول پر وہ کیا دلی آتی ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک بات یہاں میں بتاؤں میرے لیے ایک بات انتہائی انتہائی قابل تشویش ہے آج یعنی میں یہ مطلب قابل تشویش بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے اور میں نے اس طرح سے یہ الفاظ کم استعمال کی ہیں کہ میں تشویش بھی ہے پریشان کن بھی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس پہ میں کس سے بات کر کے کیا توقع کروں گا میرا خیال تھا کہ شاید آج وزیر خارجہ ہمارے وہ آئیں گے یا وزیر داخلہ آئیں گے ملک میں یا وزارت خارجہ کا تو یہ کام نہیں ہے وہ بھی چلے آجائے ایک بیان آجائے گا علامیہ ساں وہ بھی نہیں ہوا لیکن یہ بہت خوفناک آج خبر جو ہے آج کے گارڈین نے مشائے ہوئی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ آرڈرز کلنگ ان پاکستان انٹیلیجنس آفیشلز کلیم یہ خبر کہیں آپ نے آج تک سنی ہے صبح سے یہ تمام روز اس کے اوپر کوئی موقف آیا پاکستان کا انڈین گورنمنٹ نے پاکستانی سوائل پہ قتل کرنے کی اجازت دی اور یہاں لوگ قتل کیے کم سے کم بیس قتل ہوئے ہیں دوہزار بیس کے بعد سے کینیڈا جو ہے وہ ایکوزیشن ہوئی جب سے اس میں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سٹوری کلیم کون کر رہا ہے یہ بھی آپ کمال دیکھیں آپ یہ کلیم کون کر رہا ہے یعنی اسی سٹوری کی کوئی بیس ہوگی نا تو سٹوری آگے بیان کرتی ہے کہ جو سیکنڈ پیرا ہے سٹوری کا کہ انٹریویوز with انٹریجنس اوفیشل in بوت کنٹریز بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے تیجارہ تو نہیں جا رہی ہے بیان تو یہ آئے تھا غالبان اساق ڈار صاحب کا یا شباز شیر صاحب کا یہ خبر دیکھیں آپ انٹریویوز بیان کنٹریویوز with انٹریویوز with انٹریجنس اوفیشل in بوت کنٹریز as well as documents shared by پاکستانی investigator shed new light on how indian foreign intelligency allegedly began to carry out assassination abroad as a part of ان کی ایک security بنی ایک policy بنی 2019 کے بعد بڑی بڑی یہ interesting خبر طویل خبر لیکن میں اس کی کچھ حصے بڑھ رہا ہوں صرف اچھا fresh claims یہ ہیں ان کے اگر ہم اس پیرا پہ جائیں fresh claims relate to beast killings 2020 carried out by unknown gunman in Pakistan while india has previously been unofficially linked to death this is the first time indian intelligence personnel have discussed the alleged operations in Pakistan indian agents نے they also recruited jihadis to carry out the shootings making them believe they were killing invils یعنی انہوں نے jihadی groups کو ان کو hire کیا اور ایسے رنگ دیا گیا کہ جیسے وہ کافروں کو مار رہے ہیں اصل میں وہ یہاں پر مار قتل ہو رہے تھے لوگ اور یہ جو ہے اس کو اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں انڈین افیشل نے کیا یہاں جی بھی اور موساد کا طریقہ تھا کہ باہر اور پھر جب یہ جمال خوجو کی والا ہوا تو اور ان کو لکھا کے تو باہر جا کے مارنا چاہیے ہمیں تو یہ پاکستانی سوائل کے اوپر قتل ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈیبیٹ ہوئی پھر انٹیلیجنس پرائمیسٹر آفس میں پرائمیسٹر موڈی کے آفس میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر سعودیز یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں انٹیلیجنس سوٹس نے کہا کہ تارگیٹ اس اسی انٹیلیجنس انکریز سگنیفیکنٹلی ان دو ہزار تیس اکیوزنگ india of involvement in suspected deaths of out 15 لوگ most of whom were shot at close range by unknown gunman chhaji before the u.s and canadian cases a high profile khalisthani leader paramejit singh panjwar was also shot dead in lahul last may investigators claim they warned bajwa that his life was in danger a month before he was killed khalisthani active will live in pakistan faced threat to his death اب یہ بتائیں کہ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ کابر آگے agents sought help from former indian state of kerala who traveled to afghanistan to fight is was surrendered after 2019 were brought back through diplomatic channels to get access to the jihadi networks investigation by paakstani agency the panjwar's killer حبر کے اوپر کوئی یہاں سے مقالمہ گیا یہاں سے کیا ہم نے کوئی بات کی دوہزار تئیسے لے کے آج تک کیا ہماری طرف سے کوئی بات اٹھائی گئی یا ہم اتنے ڈرے سے ہمیں بیٹھے ہیں اس وقت کہ ایک عجیب غریبات یہ اسٹوری جو ہے اس میں انڈیا کے انٹیلیجنس آفیزز کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور یہاں پر پاکستان میں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جہادی نیٹ ورکس کو ہم نے ہائر کیا اور وہی تائم لائن دوزار انیس کے بعد جب سے یہ سٹارٹ ہوا وانستان سے ہم نے ان کو ہائر کیا ہم نے یہ رنگ دینا شروع کیا کہ بھئی وہ جب ماریں گے تو ایسے لگے کہ وہ کافروں کو مار رہے ہیں ان کو ہم نے ہائر کیا انٹیلیجنس آفیشلز نے کھل کے بعد پاکستان کے طرف سے اب یہ سٹوری صحیح ہے غلط ہے اچھا پاکستانی آفیشلز نے بھی کہا مگر انڈیا آفیشلز نے کلیم کیا اور سوال یہ ہے کہ یہ کیا اس سٹوری کے اوپر کوئی میں نے آپ سے کہا نا کہ وزیر داخلہ ہمارے جو ہیں خارجہ ہمارے وزیر آسم ان کو کسی کو یہ پتا ہی نہیں ان کی نظروں سے دو ہزار تئیس دو ہزار بائیس دو ہزار چوبیس یہ پتا ہی نہیں ان کو ان کو ریپورٹس ہی نہیں پتا یہ کیا یہ یہ اس کو یہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہی ہے واحد مل جائے ڈسکس نہیں ہو رہی وہ پاکستان ہے یہ ایک عجیب سی بات ہے تو اس کی یا تو تردید کریں یہ تردید ہی کریں تو بہتر میں خیال ہے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اس کی تردید کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو مطبع ہے کہ ایسے ہی غلط خبر چھاپی ہم لوگ تو یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم نے تو تجارت کرنی ہے حالو پیانا ہوں گانے وہاں سے بھئی یا تردید کریں یا اس کی تصدیق کریں دنیا بھر میں یہ خبر آ رہی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے یہ اچھا پولیسی تمہارے ٹگرز بھی آتا ہے نہیں کبھی ٹگر چل گیا یہ چل گیا تو بات کوئی نہیں کرتا بہی غلط ہے تو تردید کریں کہ یہ آہ انڈیا کے اوپر الزام لگایا گیا ہم اس کی مضامت کرتے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا انڈیا ایسا کریں اور اگر یہ خبر درست ہے تو پھر بیان دیں پہ کچھ تو بولیں کچھ تو بولیں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کوئی سیٹ اپ ہے یہ کیا ہے جو میں کہتا ہوں سسٹم یہ کیا ہے تردید کر تردید تو کریں کہیں گے نہیں بھئی یہ غلط خبر ہے ہمیں اور انڈیا کے لڑوانے کی سازش ہے اور یہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی بغیر ہے جو ہیں یہ آئی ایس کے لوگ یہ غلط بات ہے بالکل وہ تو ہمارے بھائی بھائی لوگ ایسا ہے یہاں پہ وہ ایسے مارتے پھر رہے ہیں بم پھارتے پھر رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں غلط یا تو یہ کہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شہروں میں آکے وہ مار کے چلے گئے وہ مار رہے ہیں اور خود کلیم بھی کر رہے ہیں اس میں بھی نہیں کوئی بات آ رہی تصدیق بھی نہیں ہو رہی تصدیق بھی نہیں میں امید کرتا ہوں جی کہ وہ ذرا ہماری جو کابرین ہیں وہ ملک کے چہریوں پہ ہم پہ ذرا رحم کر کے توڑا اس خبر کے اوپر کوئی دھیان دیں گے اور یہ ایک اتنا اچھا پاکستانی اوفیچرز نے بھی ان کو کلیم کیا ہے یعنی انسٹیڈ اوف آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آفیچرز پاکستان کی کون سے ہیں لیکن انڈین آفیچرز بھی ہیں اس میں اصل خبر دیکھیں پاکستان تو کہتا رہتا ہے نا اصل پاس انڈین آفیچرز نے پہلی دوبار گارڈین کو کہا ہے کہ ہام نے کی ہے ہماری پالسی چینج ہو گئی سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریس کونفیس بنتی ہے وزیر طلاع سے میں امید کرتا ہوں میں وزیر خارجہ سے امید کرتا ہوں میں وزیر داخلہ سے امید کرتا ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا آج کریسیس کریٹ ہوئے اس نیوز سے پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا کہ کسی کوئی دلچسپی بھی ہے یہاں تو یہی ہے نا کہ مطلب مجھے نہیں پتا میں نام سے کہا نا ہی سکن ہو جائیں گے معاملات خطے کے حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں یہ پورا جو ایک آہ سسٹم ہے نا یہ جو بھی ہے یہ یہ پورا سکن ہو جائے گا پاکستانی آفیشلز نے بھی بات کی ہے انہیں ان کو بھی علم ہے انڈین آفیشلز نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے کی ہے اور پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے اس میں سے ایک آواز نہیں آئی یہ پروگرام آنے اور جانے تک اتنی بڑی سٹوری اور وہی بات بالکل کہ وہ وہاں سے انہوں نے جہادیوں کو ریگروٹ کیا ان سے کہا کہ وہ تم یہاں پہ ہم تمہیں یہ سٹوری اگر درست ہے تو میں نے کہا نہیں یہ تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے نا حکومت آکے بات کرے گی تو میں پتا چلے گا نا میں نے کہا نا یا تذدیق کریں یا تردید کریں کچھ بولیں اس پہ ضرور اور یہ نہیں بیان جاری کر دیا مضامتی بیان ہمارے ملک میں لوگ مارے گئے ہیں مضامت ہم مضامت کرتے ہیں ایسا نہیں یا سختی سے تردید کرتے ہیں کہ ہم دو جو ہے یہ لوگ مارے جانے کی کچھ تو بولیں گے نا کتنی خوفنا خبر ہے اور پاکستانی اوفیشلز نے اپروچ کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا گارڈین کے لوگوں نے انہوں نے بتایا انڈیز نے بھی تذدیق کی گارڈین ایسی نہیں چاہتے ہیں وہ کہنے دونوں سائٹ ہیں تو کونسے اوفیشلز بات کرے بیان نہیں یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ پندرہ لوگ پندرہ سے بیس لوگ پاکستان کی سوائل پر اسیسنیٹ ہوئے ہیں غلط خبر ہے تردید صحیح خبر ہے تذدید اور پھر کیا what next تو ایک تو یہ بات ہے